بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دنیا کا کوئی بھی چیز آپ سے چپی ہوئی نہیں ہوں گی کوئی بھی چیز آپ ظاہر کر سکتے ہیں لوگ کے اوپر بھی اپنے آپ پر بھی اور لوگوں کے دلوں کو بھی آپ جان پاؤ گے لیکن میرا کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی غیب کا علم ہے یا آپ لوگوں کو کچھ اس طرح بتانے والا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس غیب کا علم آ جائے غیب کا علم ماسیوہ اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے ایک اللہ جل شانہوں کا نام میں بتانے والا ہوں جو بہت آسان ہے لفظوں میں لیکن اگر ترازو میں رکھیں تو پورا کائنات بھی پورا کائنات کے اوپر وہ باری ہوگا اللہ جل شانہوں کا نام کونسا ہے یا قادرو اور اس کی فوائد کیا ہیں وہ فوائد سن لیں اور کس طرح آپ لوگوں نے عامل کرنا ہے کسی کے بھی شک اور شعبات کو دور کرنا کسی کے کوئی بھی مطلب کسی کا مقصد ہو اس کو معلوم کرنا اپنے آپ پر ظاہر کرنا کس طرح آپ کر سکتے ہیں میں ایک ایک کر کے ایک ایک چیز بتا دیتا ہوں اگر آپ یہ چاہتے ہوں کہ آپ گھر سے چوری ہو دکان سے چوری ہوئے ہو کہیں سے بھی چوری ہوا ہو اور آپ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ یار چوری کس نے کی ہے تو جس طرح یہ ویڈیو آپ دیکھ رہی ہیں اور سکرین کے اوپر میں آپ دوستوں کو ساب دکھائی دے رہا ہوں اس ہی طرح چور کا شناخت ہوگا اور اگر آپ اپنے بیوی پر شک کرتے ہو کہ یار ان کا کسی کے ساتھ ناجائز تعلق ہے یا نہیں ہے یا میرے پیٹ پیچھے یہ کیا کرتی ہیں کیا نہیں کرتی وہ معلوم کرنا چاہتے ہو آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ دو آدمی ہیں ان کے درمیان ناجائز تعلقات ہے یا نہیں ہیں وہ بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں اس سے بڑھ کر اور بھی بہت کچھ آپ اس سے معلوم کر سکتے ہیں اور معلوم کرنے کے علاوہ ہر چیز آپ ناممکن کو بھی ممکن کر کے حاصل کر سکتے ہوں لیکن صرف اور صرف اللہ جلی شانہوں کے فضل اور کرم اور اللہ جلی شانہوں کی مدد سے اچھا اب وہ عمل میں بتانے والے ہوں لیکن اس سے پہلے اجازت صرف ان بھائیوں اور ان بہنوں کو ہوگا جو اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے گا کیونکہ کوئی بھی اس ٹپ آپ سے نہ رہ جائیں جو طریقہ بتاتا ہوں وہ آپ پوری طرح کر لیں انشاءاللہ و تعالیٰ اس ہی وقت ریزرٹ آپ دوستوں کے سامنے ہوگا اور اس ویڈیو کو لائک لازمی کرنا بس یہ دو باتیں ہیں شرط کے لیے اچھا اگر آپ کسی کو بھی معلوم کرنا چاہتے ہوں کہ یہ آدمی میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کیا خیال رکھتے ہیں میرا دشمن ہے میرا دوست ہے میرے سامنے تو دوست بن کے پیش آتا ہے میرا ساتھ احسان بھی کرتا ہے لیکن یہ صرف آمنے سامنے کی بات ہیں یا میرے پیچھے بھی اس طرح ہیں تو آپ لوگوں نے سونے سے پہلے دو رکھات سولات الحاجات پڑھنی ہیں باوضو ہو کر سونا ہے قبلی کی طرف مو کر کے سونا ہے لیکن طریقہ یہی ہے لیکن پڑھنے کا طریقہ کیا طریقہ کار کیا ہے جیسے آپ دو رکھات سولات الحاجات پڑھو گے اور اس ہی جگہ پر بیٹھ کر گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی اول گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی آخر اور درمیان میں صرف اور صرف تین سو تیرہ مرتبہ کتنا وقت لگے گا زیادہ سے زیادہ دس منٹ لگ جائیں پندرہ منٹ لگ جائیں ٹھیک ہے لیکن آپ ہر چیز سے پارے ہو آپ کا ذہن بھی پارے ہو آپ بھی ہر چیز سے پارے ہو جب آپ سونے لگ جاتے ہو تو تمام کام سے آپ پارے ہوتے ہو تب سوتے ہوں ٹھیک ہے اچھا تو آپ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ کے درود شریف پڑھ کے دعا مانگے کہ یا اللہ یہ آپ کا نام میں نے جس مقصد کے لئے پڑھا ہیں وہی ما قصدو میرے خواب میں مجھے دکائی دے تو اللہ جلی شانہو کے فضل اور کرم سے اس ہی رات اللہ جلی شانہو آپ کا ہر چیز کول کر سامنے رکھ دے گا اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہوں کہ یا یہ فلان شخص میرے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں کیا رائے رکھتے ہیں تو یہی طریقہ کار ہے مطلب کوئی بھی عمل کوئی بھی مقصد آپ ذہن میں بٹھائیں اور یہی طریقہ ہے آپ کر لے اور انشاءاللہ تعالی نتیجہ جب آپ کو ملے گا پھر آپ لوگوں نے کمیٹ بک میں لازمی بتانا ہے اچھا اب آپ کوئی بھی چیز دنیا کا کوئی بھی ناممکن چیز اگر ممکن کرنا چاہتے ہوں حاصل کرنا چاہتے ہوں بشرت یہ کہ وہ جائز ہو ناجائز نہ ہو یہ بار بار میں اس لے کے رہوں کہ آپ کی اوپر وہ بال نہ ہو آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچیں ٹھیک ہے اچھا یا قادروں کوئی بھی مقصد کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے طریقہ کار کیا ہیں وہ آپ سن لیجئے گا سب سے پہلے آپ لوگوں نے اول اور آخر گیارہ مرتبہ دروش شرک پڑھنا ہے پھر اول اور آخر گیارہ مرتبہ سورة الفاتحہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ یا آ درو یہ لفظ آپ نے پڑھ لینا ہے ابو میں کوئی بھی مقصد میرا ہے اور اس کو حاصل کرنا چاہتا ہوں تو دن میں دو رکعت نپل پڑھ کر اور اسی جگہ پر بیٹھ کر اور یہ وزیفہ کر لے اللہ جلی شانہوں کے فضل اور کرم سے وہ مقصد اللہ جلی شانہوں آپ کا پورا کر کے آپ کے پیروں کے نیچے آئے گا عظیم سے عظیم مقصد ہو بڑا سا بڑا مقصد ہو یعنی ایک وہ چیز ہوتا ہے جو سامنے نظر آتا ہے کہ یہ میں حاصل کروں گا ایک وہ چیز ہے جو سامنے بھی نہیں ہوتا ہے اور آپ صرف تصور کرتے ہیں اب میرے پاس پیسے کوئی نہیں ہے میں تصور کرتا ہوں کہ آپ مجھے کار چاہیے کہا سے ملے گا کس طرح ملے گا یہ عمل کر لے اب آپ کو رشتہ چاہیے کہیں سے بھی رشتہ نہیں مل رہا یہ عمل کر لے اس کے بعد آپ نتیجہ دیکھیں آپ کو گھر چاہیے گھر آپ کا نہیں ہے آپ پیدا ہوتے ہی بے گھر تھے اور اب تک بے گھر ہے آپ یہ عمل کر لے انشاءاللہ تعالی چند دن چند دن اگر ناممکن چیز کے لئے آپ یہ عمل کرو گے یار آپ کی نسل سات پشت تک آپ کا یہ عمل لوگ یاد رکھے گا اور جس نے بتایا ہوا ہوگا اس کے لئے دعا دے گا اس فقیر کو صرف اور صرف آپ لوگوں کو اس کی بدلے دعا چاہیے کہ اللہ جلدی شانہو ہمیں اس دنیا میں اور آخر دون دنیا میں کامیاب اور کامران کرے اور جب تک زندگی ہے تو محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خزمت میں تابداری میں سنت میں گزر جائیں اور جب آخرت پہ جائیں تو اللہ بھی خوش ہو اور اس کا رسول بھی خوش ہو یہی مقصد اور یہی ہمارا مشن ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ